موسیقی وزیر عالم صاحب آج چار سال ہو گئے ہیں میری رولز روائس گاڑی کو ورک شاپ میں دیئے کیا وجہ ہے کہ ورک شاپ سے وہ ابھی تک واپس نہیں معاف کیجئے سرکار عالم مہراجہ صاحب آپ کے وزیر ہونے کے ناتے میں آپ کو سپشٹ روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ورک شاپ میں آپ کی گاڑی چار سال پہلے نہیں گئی تھی یہ تو غلط فہمی ہے وہ تو ساڑھے دس سال ہو گئے وہاں پہ گئے ہوئے اور ہوا یہ ہے آپ کو تو پتا ہے کہ ورک شاپ میں جو بھی گاڑی جاتی ہے واپس نہیں آتی خاص کر کے آپ کی گاڑی آپ اپنی گاڑیوں کو چلا چلا کے اتنا گھس دیتے ہیں کہ گاڑی کا کچھ بچتا ہی نہیں جب تک وہ ورک شاپ میں جاتی ہے تو آپ کی گاڑی جو ورک شاپ میں گئی ہے شاید چالیس سال تک واپس نہ آئے ہو سکتا ہے آپ کے گرینڈ سنز اس کو چلائیں آگے جا کر اگر وہ آگئی وہ اگر اگر ورک شاپ والے کا گرینڈ سن اس وقت ورک شاپ کو منٹین کرتا رہا تو آپ اگر میرا کہنا مانیں your excellency تو اس گاڑی کو آپ چھوڑ دیں forget about it یہ چھکڑا ہو چکا ہے this is now defined as a چھکڑا چاہے رولز رویس ہے رولز رویس بھی تو چھکڑے ہو جاتے right تو آپ کی رولز رویس گاڑی اس وقت RRC ہو گئی رولز رویس چھکڑا چھکڑا انگلیش میں کہتے ہیں اس کو چھکڑا تو اب میری رائے اگر لیں آپ تو نئی گاڑی خرید لیں نئی رولز رویس اور اگر آپ کو بالکل اسی کا ڈپلیکیٹ چاہیے اس کا بھی سرل علاج ہے چلیے آپ اور میں ایک ورلڈ ٹور پہ نکل چلتے ہیں ہم لوگ فرانس جا سکتے ہیں ہم لوگ اٹلی جا سکتے ہیں ہم لوگ لنڈن جا سکتے ہیں اور وہاں پہ بے انتہا لا انتہا گاڑییں ملتی ہیں رولز رویس جیسی اور رولز رویس بھی ہم لوگ وہاں جا کے خرید بھی سکتے ہیں اور تھوڑا منو رنجن انٹرٹینمنٹ تو بائی دوئے ہوئی جائے گی اس کے جنی میں کہہ رہا کہ وہاں جانا ہے منو رنجن تو یہاں پہ سارا دن منو رنجن ہی ہے کام تو یہاں کوئی ہے نہیں آپ کے محل میں آپ اور میں منو رنجن ہی تو کرتے ہیں تو پھر اب اگر آپ ٹکٹس بک کر دیں تو ہم لوگ انجوائے کریں ورلڈ ٹور بھی لگا لیں میرا مطلب گاڑیوں کی بھی تلاش کر لیں اور ایک ایک نہ ایک چھکڑا خرید کے لئے ررسی رسی سی رسی سی پائپس کہتے ہیں وہ جو سیمنٹ کی پائپس ہوتی ہیں تو اگر آپ بکنگ سٹارٹ کریں تو ہم لوگ چل پڑیں ابراڈ what do you say sir you haven't had a vacation in a long long time ever since you were exiled to the island of Timpactu by the earlier king right میں جانتا ہوں کہ تمہاری نئیت خراب ہو چکی ہے وزیر عالم بہت دیر سے تم چھٹی چاہ رہے تھے اور اپنی سیلری میں دس آنے انکریمنٹ مانگ رہے تھے تاکہ تم ورلڈ ٹور پہ ہو کیونکہ میں نے دس آنے بڑھائی نہیں تم نے میری کار کو ایسے گراج میں ڈالا جو ساڑے دس سال تک وہاں پڑھی رہی اور اب تم کہتے ہو کہ ورلڈ ٹور پہ چلیں تمہارے چھپے ہوئے رہس یہ ہیں بھید رازدان میں بھی رازدان ہوں تمہارے بھیدوں کو جانتا ہوں تمہارا بھید دراصل یہ ہے کہ تم ورلڈ ٹور انجوائے کرنا چاہتے ہو تم پیرس اس لئے جانا چاہتے ہو تم مولنے اروج میں کین کین ڈانسز دیکھنا چاہتے ہو تم اربی آ جا کے سعودی اربی آ ڈانسز دیکھنا چاہتے ہو اٹلی میں تم جا کے اٹائلین ڈانسز دیکھنا چاہتے ہو اور مجھے اللہ بنا رہے ہو کہ رولز روئیس کار خرید دے جا رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں بے وکوف ہوں فیکٹ یہ ہے کہ میں پہلے ہی اللہ بنا ہوا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ سب ہلٹیریر موٹیو آپ کا سیر سپاٹے کے لیے ہے بہانہ رولز روئیس کا اور آپ ورلڈ ٹور لگا کے منورنجن کرنا چاہتے ہیں اور مجھے بھی ساتھ ساتھ ورلڈ ٹور پہ لے جا کے منورنجن کرنا چاہتے ہیں سب میرے کوسٹ پر مجھے بھی منورنجن کرنا چاہتے ہیں that's not a bad idea at all تو اگر ایسا ہی آپ کا ارادہ ہے تو میں آپ کے ارادے سے سہمت ہوں I agree totally agree so go to the booking agent and book him for a world tour world tour here we کی کب ڈی 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 کب آپ کی بھی کمال کی choice ہوتی ہے حضیر آلو I must admit you have the best choice in world tour ڈی کب ڈی کب یا کمال ڈی کب ڈی کب ڈی کب چیزیں بھلا اپنے روتستان میں کہا دیکھتیں وارید آپ کی تو جیب میں کچھ ہے ہی نہیں کچھ آپ کے پاس تو جیب ہی نہیں تو کھالی کھاں سے ہو میں نے آپ کی جیبیں ساری کٹ لیں تھی تاکہ آپ میری جیبیں کو ترکے اپنی جیبیں نہ بھنیں میں بھی بڑا چلاک ہوں مگر یاد رہے جناب صاحب حضیر عالم صاحب اپنا مقصد بھی یاد رہے زندگی کا ایسا نہ ہو کہ ہم غفل ہو جائیں اپنے مقصد سے ہم آئے ہیں یہاں پر ایک پرانا آر آر سی خریدنے رولز رویس چھکڑا رائی so let us get this over with and get the رولز رویس چھکڑا before the رولز رویس چھکڑا gets us جلدی ختم کلاییے سکرانے کو تھوڑا مہونے بیدے پرولانگ فرک کیا پاک کر جریے دو چار گھنٹے now here and there don't make any difference especially since i'll be deducting it from your salary چنتہ مت کریے مہاراجہ صاحب چنتہ کیوں کرتے ہیں جب میں بیٹھا ہوں تو چنتہ کرنے کی بات کیا ہے میرا دوسرا نام چنتہ منی سنگھ بھی تو ہے تو وزیر عالم تو میں آپ کا ہوں ہی آپ کو بتا بھی دوں کہ چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو دیکھئے دیکھئے ابھی تو آپ کی دیکھنے کودنے کی دیکھنے کودنے کا ٹائم ہے دیکھئے دیکھئے پھر کب دیکھیں گے ابھی نہیں دیکھا تو ایک بار رولز رویس میں چاڑھ لیئے کہ ہی تککر ہو گئی کوئی کہہ سکتا قسمت میں کراکزی کا لکھا ابھی دیکھ لیئے جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں راجہ صاحب جو چیز سامنے ہے اس کا تو ایک انجوائیمنٹ کریے اس کا تو تکلف لیں تکلف ہے کیا اس کا تو لطف لیجئے جو چیز سامنے ہے اس کا بے تکلف ہو کر بے لطف بے لطلف بے لطلف ہو کر تکلف کریے میرا مطلب بے بے تکلف ہو کر لطف اٹھائیے اور یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑی انرجی بھی آ جائے گی طاقت آ جائے گی ریفریشٹ ہو جائیں گے اتی لانگ جرنی کے بعد بعد میں رولز رائس کی ریلی دیکھ لیں گے اور رولز رائس بھی خرید لیں گے ٹھیک ہے نا جی آم کے آم اور گھٹلیوں کے دام گھٹلیوں کے دام میری ٹوپی کی شکل بھی آم کی گھٹلی کی طرح ہے آپ کا پگڑا تو لگتا ہے آم اور میری ٹوپی لگتی ہے گھٹلی آم کے آم اور گھٹلیوں کے دام ایکچولی میں نانسنس ٹاک کر رہا ہوں ٹاکہ آپ کے منورنجن میں اور وردی ہو رہی چلیے راجہ صاحب رنگ رلیاں تو اوور ہوئیں اب ریلی دیکھئے رنگ رلی اور یہ رنگ ریلی یہ دیکھئے ریلی ہو رہی ہے اس میں ونٹیج کارز چلی آ رہی ہیں ہمارے سامنے ہی ہیں دس فٹ مگر پھر بھی آپ اگر چاہیں تو بائنوکیولر سے دیکھ سکتے ہیں اس کو اس ٹیلیسکوپ سے دیکھئے ووہ ووہ کیا اب دیکھتے ہیں یہ ریلی کس نے اورگنائز کی ہے ہمارے وہاں پہ انڈیا میں ایک کارپینٹر سے بڑھائی ان کا نام رنلا سنگھ تھا رنلا سنگھ رنلا سنگھ نے تو نہیں اورگنائز کی ساری ریلی اب دیکھو دیکھے کون سی گاڑی اچھی ہے پس دیکھنا ہے کہ مہنگی تو نہیں یہ زیادہ میں ان کے پرائیس ٹیگز بھی دیکھنا ہوں پہلی گاڑی تو ہے یہ جو گئی ہے گاڑی اس پر پرائیس ٹیگ لکھا ہے 1 ملین پاؤنڈز دوسری کے دیکھتے ہیں دوسرا ہے 1.5 ملین پاؤنڈز اور تیسری کا ہے 9.7 ملین پاؤنڈز زیادہ مہنگی تو نہیں ہے وزیر عالم صاحب اب بتا سکتے ہیں ہمارے ٹریجری میں توپ کھانے میں کتنا پیسہ ہے بتا سکتے ہیں کتنا ساڑھے دس روپے پھر تو کوئی وری کی بات نہیں ساری گاڑی یہ خرید تھے وہاں بے وقف باقی پیسہ کہاں گیا وہ ٹریجری کے اندر جو تھا وہاں تو ایک لاکھ پاؤنڈ پڑا تھا کہاں گئے وہ سارے پیسے کیا ورلڈ ٹور پہ لگا دیا آپ نے ٹکٹ آپ نے ٹکٹ پہ خرچہ کر دیا سارے پیسے کا اب سارے دس روپے بچے ہیں گاڑی خریدنے کے ٹھیک ہے گاڑی خریدنا تو رہا در کنار ابھی تو ہوتل کا بل کیسے دیں گے جا کے میں بتاؤں کیسے جائیں کیسے دیں گے ہوتل کا بل راجہ صاحب میرا نام چنتہ منی سنگ فضول کے لیے نہیں ہے آپ چنتہ مک کریے ہوتل کا بل تو تب دینا پڑے گا اگر ہم ہوتل واپس جائیں گے ہم تو ہوتل واپس جائیں نہیں لے کیا خیال ہے آپ کا انجوئے تو کر لیا نا مولیے خالی مولیے روج مولیے خالی اور کیا چاہیے ڈانسز دیکھ لیے ناچ دیکھ لیے گانے دیکھ لیے گانے دیکھ لیے اور ناچ سن لیے اور کیا چاہیے آپ کو مہراجہ صاحب میری سیلری سے تو کٹا ہے سب کچھ آپ کو کس بات کی وری ہے آپ پہ ایک مہراجہ صاحب دوسرے بھی بیٹھے ہیں ان کا بھی دیوالہ پٹا ہوا ہے میں ان کے ہاں جا کے نوکری کر لیتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے آپ جیسے دیوالیے مہراجہ کے پاس کام کروں جس کے پاس ساڑھے دس روپے بچے وہ بھی نہیں بچے ٹھیک ہے پھر وہ بھی نہیں بچے کہاں گئے آپ کے ساڑھے دس روپے وہ بھی میں نے نکال لیے تھے کیونکہ ہم کو ساڑھے دس روپے کے لیے ابھی ساڑھے دس روپے میں تو پیدل چل کے جانا ہے نا تو سواری ملے گی نا ٹیکسی ملے گی نا بائسیکل ملے گی تو ساڑھے دس روپے میں ہم لوگ پیدل چلے جائیں گے مجھے ایک جوشی نے کہا بھی تھا کہ ایک آدمی آپ کے بہت ہی نکٹ ہے مزدیک ہے وہ آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے گا میں نے سمجھا وہ جوشی تھا جو دھوکہ دے گا تو میں نے جوشی کو نکٹ سے دور کر دیا کہ مجھے دھوکہ ہی نہ دے جائے مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ہوں گے وزیر عالم جو مجھ کو اتنا بڑا دھوکہ دیں گے اب میرا خیال ہے آپ کو وہ جانتے ہیں وہ جنابِ آلی ایک جنابِ آلی آتے تھے نا یہاں پہ زوراور سنگھ مہوت زوراور سنگھ مہوت جانتے ہیں آپ کو زوراور سنگھ مہوت کو ذرا بلائیے شاید ان کو پتا ہو کوئی گاڑی اوری ملتی ہو کے نہ یہاں پہ وہ بڑے انوارڈ تھے وہیکلز کے اندر ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کی لائن میں تھے زوراور سنگھ مہوت حضورِ آلہ مہوت زوراور سنگھ حاضر ہے حضور حضورِ آلہ حضور حضورِ آلہ آگیا جی میں حضورِ آلہ حضورِ آلہ سپریم حضورز حضور آف آل حضورز میں حاضر ہوا ہوں سنا ہے آپ کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو ایسا ایسی سواری چاہیے جو بڑی ہو ہیوج ہو مضبوط ہو جو ہر ایک کو کچل سکے اس کو کوئی نہ کچل سکے اتنا سٹرونگ اس کا آرمر ہو کے ٹینک کو بھی توڑ دے اور ہورن اس کا اتنا لاؤڈ ہو کہ جو بھی سنیں اس کے نیچے آ جائے رائٹ تو ایسی سواری میرے خیال میں میرے پاس ہے آپ جب اس سواری کو دیکھیں گے آپ رولز روئس کو بھی بھول جائیں گے رولز روئس تو کیا آپ روئس کی بھی رولز کو بھول جائیں گے آپ رول آور کر کے کہیں گے زورا ورسنگ مہود اگر یہ گاڑی مجھے نہیں ملی تو میں زندہ نہیں رہ سکتا یہاں تک آپ کو اکرشن ہو جائے گا میری سواری کا تو لاؤں اجازت ہے حضور اعلا حضور حضور اعلا حضور حضور اعلا this is heralding the approach of the سواری now ladies and gentlemen I mean Raja Sahib and Pradhan Mantri I mean Vazir-e-Alam and Rajam and Vazir-e-Alam here it is the سواری of the king یہ ہے ہمارے شہنشاہ چار آلام کی سواری we don't have things like دو آلام here سینشاہ چار آلام ہمارے مہارا جا ساب کی سواری لی جیے سواری سواری